اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خریت سے ہوں گے میں ہوں فرحان چودری آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے افیشل یوٹیوب چینل فرحان چودری افیشل پر ویورز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ ماہ میں تسل آباد کے اندر ایک بڑا ہی دلسوز اور افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں بائیسالہ نوجوان آصف کی گردن پر دور پھرنے سے اس کی گردن کٹ گئی اور اس کی جان چلی گئی اور اس خونی کھیل کی وجہ سے یہ ایک بہت ساری جانے پاکستان کے اندر اب تک جا چکی ہیں اب اس واقعے کے بعد جو ہے پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کیا اور یہ جو دور کیمیکل دور بنانے والے اور جو اڑانے والے پتنگی اڑانے والے تھے ان کے خلاف ایکشن شروع ہوا اس سانیہ گزر جانے کے بعد لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی اقدام نہیں کیا گیا چلے اس آنے کے بعد جو ہے وہ پولیس کو ہوش تو آیا انہوں نے اپنا کاروائی تو شروع کی لیکن ابھی بھی یہ جو کاروائی ہے یہ صرف دکھاوے کی ایک کاروائی ہے صرف فیلحال اپنی کاروائی جو ہے وہ شو کرنی ہے افسروں کے سامنے اس وجہ سے پولیس کبھی جھوڑ کے جو ہے وہ کبھی پتنگ اڑانے والے جو بچے ہیں ان کو پکڑ لاتی ہے کبھی جو پتنگ لے کے سڑک پہ جو بچہ جا رہا ہے اس کو پکڑ لیتی ہے یا جو ایک دو اکہ دکھا جو دکھاندار ہیں چھوٹے لیول کے اوپر جو یہ پتنگی اور دورے بیشتے ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے لیکن جو اس کا اس گنہونے کاروبار کے مین کردار ہے جو مین ملزمان ہے جو کہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اور امپورٹ بھی کرتے ہیں اس دھاکے گی یہ جو کیمیکل دور ہے اس کو ان کو ابھی تک نہ تو ان کے لیسنس کینسل کیے گئے ہیں نہ تو ان کو ابھی تک پکڑا گیا ہے نہ ان کو ان سے کوئی پوچ گش کی گئی ہے یہ کیمیکل دور جو ہے یہ برونے ملک سے بھی امپورٹ کی جا رہی ہے چائنہ سے بالخصوص یہ جو ہے خیبر پکٹون خواہ پہنچ رہی ہے اور وہاں سے جو ہے پنجاب میں جو ہے وہ بیٹی جا رہی ہے تو اس ساری کاروائی کے دوران جو ہے پولیس تھوڑا سا انٹرسٹ لے رہی ہے لیکن عملی طور پہ جہاں ان کو آگے بڑھ کے جو ہے وہ مزید سخت کاروائیاں کرنی چاہیے اور پوری ایکشن کرنا چاہیے وہاں پہ پولیس اپنی سسترہ بھی کا شکار جو ہے وہ روایتی سسترہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں وہ دکھاتی ہے اور گزشتہ دنوں میں کئی دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پیجز دیکھ رہا ہوں کائیٹ فلاائنگ کی طرف سے سوشن جو ہے ان کی کائیٹ فلاائنگ کی سوشن ان کی طرف سے یہ پیجز بنائے گئے ہیں اور ان کے جو اپنے کرندے ہیں ان پیجز کے جو ان کے میمبر ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے پیجز بنا کے تو وہ اپنی وہاں پہ ویڈیوز اپلوڈ کریں اور جو ہے وہ اس کھیل کو زندہ رکھیں سوشل میڈیا کے اوپر اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس کی جو چاہت ہے وہ ان کے دلوں میں پیدا کی جائے تاکہ یہ کھیل دوبارہ سے خونی کھیل شروع کیا جا سکے یہ سارے جو پیجز کے پیچھے جتنے بھی یہ لوگ بیٹھے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو گرونے کاروبار سے پیسہ کمارے ہیں یہ کیمیکل ڈور بیچ کے اور یہ پتنگیں بیچ کے تو یہ پیجز جو ہے یہ کیا پولیس اور اپا یہ جو ہے سائبر کرائم ونگ جو ہے ان کے نظروں سے نہیں گزر رہا اگر میں دیکھ سکتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ کاروائی کر کے سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں پیجز کو بند کرواتی اور ان کو گرفتار کرواتی ان لوگوں کو اور پولیس جو ہے ان پیجز کو کیوں نہیں خفیہ طور پر ریکی کر کے ان کو کیوں نہیں پکٹتے کیوں یہ بند نہیں ہو رہی ہے چند پیجز جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ویڈیو ذرا ملائدہ پر ہوں آئیے گا جو کہ میں نے سکرین شاٹ لیے ہیں فیس بک اپنی فیس بک کے اوپر سے یہ فیس بک کے اوپر چند جو پیجز بنے ہوئے ہیں وہ اس کھونی خیل کو فروغ دے رہے ہیں آگے سکرین شاٹ جو ہیں یہ میں نے اپنی فیس بک سے جو ہے وہاں سے لیے ہیں یہ مختلف پیجز ہیں جو کہ مختلف اوقات میں میرے سامنے آئے ہیں اور پتنگ بازی کو یہ فروغ دے رہے ہیں اور یہ کھونی خیل کو جاری رکھنے کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ان کا فوکس ہے تو ایسے جو کردار ہیں یہ جنہوں نے یہ پیجز بنائے ہیں ان کو ہوری طور پہ پکڑ کے فیل فور جو ہے وہ صدا دینی چاہیے اور اس کی اسی طرح دوسری سائٹ پہ اگر دیکھا جائے تو کچھ جو وی لاؤگرز ہیں جو کہ انتہائی گھٹیا کردار ہیں پاکستان کے ایسی کھیل کو خونی کھیل جو ہے اس کو فروغ دینے میں اور سپورڈ کریں گے اور اسی طرح سے ایک وی لاؤگر ہے ہے ایک یوٹیوبر ہے امران کیلئے دیکھیں اب اب وزیراللہ پنجاب جو مریم نواز ہیں انہوں نے جب ذاری بات ہے اگر وزیراللہ مریم نواز نہ ہوتی کوئی اور بھی وزیراللہ ہوتا بزدار ہوتا پرویز الہی ہوتا کوئی اور ہوتا اس نے ذاری بات ہے تو ایکشن تو لینا تھا اس نے آرڈر تو کرنا تھا اب وزیراللہ مریم نواز جو ہے انہوں نے اس جو حلاکت فیصل آباد کے اندر ہوئی اور انہوں نے پرسنلی طور پر وزیر بھی کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ فیصل آباد میں اس سوگوار خاندان کے ساتھ جو ہے انہوں کی ملکات بھی ہوئی اس کے بعد میں انہوں نے ایز وزیراللہ پنجاب جو جب آرڈر کیا کہ ان ملدمان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور یہ دوریں بنانے والے پتنگیں بنانے والے جتنے منفیکچرز ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے تو اب اس کے بعد میں یہ امران ریاض خان جو ویلوگر اور یوٹیوبر ہے انتہائی گٹیا شخص ہے یہ اپنے ایک ویلوگ میں جو ہے مریم نواز جو ہے مدیراللہ پنجاب ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے بلکہ ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا یہ بسیکلی یہ امران ریاض خان نے ایک پتھان ہے اور یہ یہ ایک قومیت کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مدیراللہ پنجاب جو ہے وہ پنجابی ہیں اس لیے انہوں نے خیبر پکٹونخواہ کے اندر یہ جہاں پہ انٹیلیجنس اور ہماری جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹ ہے خیبر پکٹونخواہ سے یہ چائنا کا جو دھاگہ ہے کیمیکلڈور آ رہی ہے سمگل ہو رہی ہے پنجاب کے اندر جب انہوں نے رپورٹ پیش کی تو وزیراللہ پنجاب نے کہا کہ انہوں نے پریس کانفرس کے دوران کہہ دیا کہ خیبر پکٹونخواہ سے ہماری رپورٹ کے مطابق وہاں سے یہ دور آ رہی ہے تو یہ اب مران مران ریال خان اپنے ویلاگ میں کہتا ہے کہ جی وزیراللہ پنجاب نے جو ہے وہ قومیت کو جو ہے وہ اس کے اوپر کھیلنا شروع کر دیا ہے یہ پنجابی ہیں اور ہم پتھان ہیں کے پی کے والے تو ان کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں ان کے باپ نے بھی یہی کیا اب یہ بھی یہی کہا رہی ہیں تو بیسکلی میرے کہنے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قومیت کا جو یہ ایشو ہے یہ تو مکتا رہے ہیں ان کے والد نے بھی یہی کیا تھا جاگ پنجابی جاگ تیپ پاگنو لگ گیا داگ اور اب ان کی بیٹی بھی یہی کر رہی ہے کہ خیبر پکتون خواہ سے وہ آ رہا ہے دھاٹی دھاگا آ رہا ہے جو یہاں پہ قطر پتھان اور پنجابی کی جتنی بھی یہ لڑائی ہے یہ شروع کروانے کے اندر جنسہ ہوگا جو کہ امران ریاض خان جس کا نام ہے انتہائی گٹیا شخص کا تو اس کے ساتھ ہی جو ہے میں پنجاب پولیس سے جو ہے وہ گزارش کروں گا کہ یہ جتنے پیجز بنے ہیں اور جتنے بھی یہ آن لائن بیچنے والے ہیں ان کو پوری طور پہ جو ہے وہ ان کی نشان دعی کر کے گرفتار کیا جائے اور ان کو کیافر کردار تک پنچایا جائے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ